الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پرغیرم میں احکام شرعیہ کے بارے میں کلام چل رہا تھا یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں جن چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا ان پر ہم بترتیب کلام کر رہے تھے ویسے تو فقہی اعتبار سے پانچ سو آیات ایسی ہیں جو احکام سے تعلق رکھتی ہیں لیکن یہ فقہی احکام ہیں اور اگر مطلقاً احکام کو دیکھا جائے تو وہ پانچ سو سے کہیں زیادہ ہیں تو ایک حکم قرآن عظیم میں صبر کے بارے میں بھی ہے اور ابھی ہمارا موضوع یہی چل رہا تھا کہ ہمیں مختلف امور میں صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صبر کی چار اقسام ہوتی ہیں اور انہی کے اعتبار سے پھر صبر کی تعریف متعین ہوتی ہے بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے اس پر ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس آزمائش پر راضی رہیں اللہ کی رضا پر راضی رہیں ہمارے زبان اور قلم سے کوئی شکوہ ظاہر نہ ہو اور ہم اس مصیبت کو فیس کریں بے لکل کول مائنڈ ہو کر تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کہلاتا ہے دوسرا بندوں کی طرف سے جو مصیبتیں آتی ہیں ان پر صبر اس کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے یعنی وہ صبر کی علامت یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم نہ دل میں شکوہ بیدار کریں نہ زبان پر لے کر آئیں اور نہ کسی قسم کی انتقامی کا روائی کریں بلکہ ہر چیز سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام صبر ہے ہاں اگر کہیں صحیح ضرورت پیش آ جائے جیسے کسی مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کرنا ہے یا ڈاکٹر کو بتانا ہے جیسے کسی نے زیادتی کی کوئی مارا ہے پیٹا ہے اندرونی چوٹ لگی ہے تو ڈاکٹر نے پوچھا کیا ہوا تھا اب اس میں بتانا پڑا اسی طریقے سے کورٹ وغیرہ میں کیسز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بطور گواہ یا خود ہم ایک فریق ہیں اور پھر ہمیں کوئی کلام کرنا پڑ رہا ہے تو وہاں پر ضرورتا کہہ سکتے ہیں ورنہ حتی الامکان اپنے آپ کو ہر قسم کے شکوے شکایت اور انتقام کارروائی سے روکنا یہ بندوں کے طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کہلاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو عبادات ہم پر لازم قرار دی ہیں خوش دلی کے ساتھ ان کو عدا کرنا چاہے وہ مالی عبادات ہوں چاہے بدنی عبادات ہوں اور ان کو عدا کرتے ہوئے ہر قسم کے قلبی بیزاریت سے ناپسندیدگی سے شکوہ شکایت سے اپنے آپ کو روکنا چاہے قلبی ہو چاہے زبانی ہو یہ عبادات پر صبر کہلاتا ہے یعنی عبادات کو صحیح شرائط کے ساتھ عدا کرنا اور عدائیگی میں خوش دلی کو قائم رکھنا ناپسندیدگی نہ ہو بیزاریت نہ ہو اپنے سر سے ایک بوجھ اتارنا اس طرح کی کوئی علامات ظاہر نہ ہو رہی ہوں نہ زبان سے یا قلب سے نہ پسندیدگی کا اظہار ہو ہر طریقے سے جب ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات پر صبر کرتے ہیں اور چوتھا صبر ہوتا ہے گناہوں سے پرہیز پر صبر کرنا یعنی گناہ نفس چاہتا ہے کہ گناہ کریں شیطانہ میں بہکاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے ہماری آزمائش کے لئے گناہوں میں یقینا لذت رکھی ہے بعض گناہ بے لذت ہوتے ہیں بعض بہتی لذت آمیز ہوتے ہیں نفس کو بڑا سکون ملتا ہے مزہ آتا ہے اور اسی لذت کے حصول سے اپنے آپ کو روکنا اور اس روکنے کے سلسلے میں جو تکلیف ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے اس پر صابر رہنا یعنی اس کو قبول کرنا اور اس قبول کرنے میں بھی خوشدلی کو قائم رکھنا اور کسی قسم کے شکوے شکایت سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا یہ گناہوں سے پرہیز پر صبر کہلاتا ہے تو پھر یہ صبر کی ان چاروں قسم کے صبر کو دیکھا جائے تو تعریفیں بنتی ہے کہ نفس کے لیے جب کوئی ناپسندیدہ چیز سامنے آتی ہے جس کو نفس پسند نہ کر رہا ہو تو اس پر ہر قسم کے شکوہ شکایت اور انتقام کارروائی سے اور ناپسندیدی اور بیزاریت کے اظہار سے اپنے آپ کو روکنے کا نام صبر ہوتا ہے تو یہ صبر عموماً ہمیں حاصل نہیں ہوتا ہے ہم صبر کی صحیح تعریف جانتے نہیں ہیں بہت سے لوگ تمام تر اپنے دل کے بھڑاس نکالنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی کیا کریں ہم تو صبر کر رہے ہیں وہ بعض اوقات اگر موقع ملے تو انتقام سے چوکتے نہیں ہیں لیکن جہاں مجبور محض ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سامنے والا ہم سے زیادہ طاقتور ہے اور اس سے ہم کوئی بدلہ نہیں لے سکتے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا کریں صبر نہیں اس کو مجبوری کہا جاتا ہے صبر تو ہوتا ہے کہ قلبی رضا کے ساتھ خوشدلی کے ساتھ انسان اپنے آپ کو شکوہ شکایت سے اور انتقامی کارروائیوں سے روکتا ہے یہ نہیں کہ مجبوراً آپ نے دیکھا سامنے والا طاقتور ہے آپ رک گئے اور اگر ایسا نہ ہوتا کمزور ہوتا تو پھر اس کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتے اور اس کے ساتھ نسلوں کو کھانگال کر رکھ دیتے تو پھر یہ اس کا مطلب ہے اب اگر آپ رک رہے ہیں کسی طاقتور کو دیکھ کر تو یہ حقیقتاً صبر نہیں یہ مجبوری ہے یہ بزدلی ہے یہ حکمت اختیار کرنا ہے کہ اگر اس کے سامنے بولیں گے تو یہ زیادہ ہمیں نقصان پہنچائے گا اور پریشانی ہوگی تو اس لیے بے صبری اور صبر کے درمیان جو فرق ہے اس کو جاننا چاہیے اس طرح مجبوری اور صبر کے درمیان فرق اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے تو خلاص کلام یہ ہے کہ یقیناً صبر کوئی آسان کام نہیں ہے یہ بہت ہی مشکل ترین کام ہے کہ انسان عبادت ادا کرنے لگے مال خرچ ہو رہا ہے وقت نکالنا پڑ رہا ہے فضر کی نماز کے لیے اٹھنا پڑ رہا ہے سردی ہے وضو بھی کرنا ہے اور نفس بیچین ہو رہا ہے بے قرار ہو رہا ہے اس کو روکنا شکوا سے شکایت سے خوشدلی کو قائم رکھنا اسی طرح گناہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے دوست گناہ کر رہے ہیں اس میں ایڈریکشن بھی ہے لیکن اللہ کی رضا کے خاطر اپنے آپ کو روک رہے ہیں لوگ ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں ہم جواب میں اچھا سلوک کرتے چلے جا رہے ہیں وہ بدعائیں دے رہے ہیں ہم دعا دے رہے ہیں وہ ہم سے قطع تعلق کر رہے ہیں ہم سلح رحمی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طریقے سے بیماریاں آئیں پریشانی آ رہی ہیں لوسز ہو رہے ہیں چوریاں ہو گئی ہیں ڈکیتی ہو گئی ہے کوئی مار پیٹھ کے چلا گیا ہے اس پر بھی ہم اللہ کی رضا پر راضی ہو کر اپنے آپ کو ہر قسم کے شکوہ شکایت سے روک رہے ہیں تو یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے لیکن جو اس مشکل کام کو اختیار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کے لیے پھر دنیا اور آخرت میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 155-56 میں ارشاد فرمایا کہ پہلے تو اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ کہ ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف بھوک اور مالوں جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کچھ اشیاء سے خوب اچھی طرح آزمائیں گے اور پھر اللہ نے فرمایا بشر الصابرین صبر کرنے والوں کے بشارت اتا فرمائے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو شکوہ شکایت نہیں کرتے ہیں چلانا شروع نہیں کرتے ہیں علم بغاوت نہیں اٹھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر نہیں آ جاتے ہیں ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ تعالیٰ کو باتیں سنانے نہیں لگ جاتے ہیں چیزیں اٹھا اٹھا کے پھیکنے نہیں لگتے ہیں انتقامی کارروائیوں پر نہیں اترتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو ہر چیز سے روک کر بڑے صبر و تحمل کے ساتھ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ بے شک ہم تو اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةِ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے صلوات ہیں صلوات بھی رحمت کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر اَلَيْدَا رحمت جب ذکر کیا تو خصوصی رحمت اور برکتیں ہیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں تو یہ ایک سو پچپن چھپن ستاون تین آیات اگر آپ پڑھیں سورہ بخارہ کی تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے اپنے بندوں پر کرم نوازی فرماتا ہے جو صبر کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے بہت مشکل کام ہے ابھی جو ہماری حدیث چل رہی تھی وہ حضرت سحیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے زمانے کے ایک طویل واقعہ ذکر کیا تھا اور وہ میں پورا واقعہ آپ کو ذکر کر چکا ہوں اور اس پر میں ہم چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا تبصرہ کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس کے پاس ایک جادوگر تھا تو یہ بادشاہ کافر تھا اور اس نے خدای کا دعویٰ کیا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک جادوگر تھا جب وہ بوڑا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑا ہو گیا ہوں لہٰذا میرے پاس کوئی لڑکا بھیجو جس کو میں جادو سکھا سکوں بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیج دیا اور وہ اسے سکھانے لگا لڑکے کے راستے میں ایک راہب پڑتا تھا یہ میں نے آپ کے پہلے بتایا کہ حضرت جو بنی اسرائیلی انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف لائے ہیں تو ان کے ہاں رہبانیت جائز تھی یعنی دنیا سے بلکل کٹ آف کر کے سب سے قطع تعلق کر کے اپنے لئے لیدہ کی عبادت گاہ بنا کر اس میں اللہ تعالی کی عبادت میں مجھول ہو جانا یہ رہبانیت کہلاتا تھا اور لوگ اس میں مجھول ہو جاتے تھے وہ بعض وقت شادیاں بھی نہیں کرتے تھے تجرد کی زندگی گزارتے تھے لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام امور سے منع کیا اور ہمیں شادیاں کرنے کا حکم دیا لوگوں کے درمیان رہنے کا حکم دیا اور رہتے ہوئے اس طرح لوگوں کے درمیان رہنے کی تلقین فرمائی کہ جسم لوگوں کے ساتھ ہو لیکن دل اللہ کی طرف ہو باتیں ہم بظاہر لوگوں سے کر رہے ہوں لیکن توجہ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہو جیسے کہ حضرت جنید بغدادی صاحب رحمت اللہ علیہ اشارت فرمایا کرتے تھے لوگوں تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم سے ہم کلام ہوتا ہوں حالانکہ بیس سال ہو گئے میں بظاہر تم سے بات کرتا ہوں لیکن حقیقتاً اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں بیس سال سے یعنی بس یہ یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا کام اور اگر ہم بھی انہی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیں تو اسی طرح ہوتا ہے کہ دل دنیا سے نہیں لگتا ہے بس ظاہر بیوی ہیں بچے ہیں ماں باپ ہیں دوستہ حباب ہیں تو ظاہری اعتبار سے اب ان کے ساتھ مطلب میل جول اور برطا اچھا برطاو تو رکھنے رکھنا ہے لیکن دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے یہ ہے کامل طریقہ تو بہرہر وہ ایک راہب تھے وہ بچہ لکھا جو تھا وہ راہب کے پاس لیکن آجتے استہو بچے نے ایمان قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گیا تھا اور جب بھی وہ لڑکا جادوگر کے پاس آتا تو وہ اس کو دیر کے ساتھ آنے کی وجہ سے مارتا تھا لڑکے نے راہب سے شکایت کی تو راہب نے کہا کہ جب جادوگر سے ڈر محسوس کرو تو کہہ دیا کرو کہ مجھے گھر والوں نے روک رکھا تھا اور جب گھر والوں کا خوف ہو تو کہہ دیا کرو کہ مجھے جادوگر نے روک رکھا تھا تو یہ یہاں پر مادر اللہ کوئی جھوٹ کی ترغیب باقاعدہ وہ نہیں دے رہے تھے بلکہ یہ سمجھانا مقصود تھا کہ جب انسان کسی بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور سریع اگر جھوٹ سے کم سے بات سے گزارا ہو سکے تو بہت بہتر ہے کہ اس کے ذریعے اپنے آپ کو اس فتنے سے بچائیں اور اگر بلفظ انسان کو یہ گمان ہو کہ سریع جھوٹ کے علاوہ میں بچی نہیں سکتا ہوں تو شریعت نے ایسے مقامات پر ہماری شریعت نے بھی اجازت دی ہے یہ تو پچھلے نبی کی شریعت تھی تو یہ باقاعدہ اجازت ہے مثال کے طور پر ایک شخص ہے بے گناہ ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں اگر میں اس کی نشان دہی کر دوں گا تو لوگ اس کو پکڑیں گے مار دیں گے جان سے اب لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ وہ کہاں ہے تو آپ بالکہ سریع جھوٹ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں معلوم یا کوئی ہیلا کر سکتے ہیں آپ یہ کہیں کہ میں کہاں جانتا ہوں میں کہاں جان سکتا ہوں کہ کہاں ہیں میری کون سن سے جان پہچان ہے کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا تو یوں بات کر دیں میری کون سن سے جان پہچان ہے کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس میں کوئی انکار نہیں ہے بلکہ ایک سوال کر کے اپنی جان چھوڑا لی اور اگر کوئی زیادہ اس میں آگے بڑھ جاتا ہے کہ نہیں یہ جان پہچان ہو یا نہ ہو ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں تمہیں معلوم ہے یا نہیں بس یہ بتاؤ یس یا نو تو آپ اس میں ایسی صورت میں نو بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں معلوم تو یہ حالہ کہ سری جھوٹ ہوگا لیکن چونکہ اگر آپ سچ بول دیتے ہیں تو بہت بڑا فتنہ ہے فساد ہے ایک شخص کی جان جانے کا اندیشہ ہے تو یہاں پر گنجائش نکل سکتی ہے لیکن میں ہمیشہ عوام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس قسم کی باتوں کو سننے کے بعد جو ہمیں اپنے کام کی باتیں لگتی ہیں اسے ہم یہاں بٹھا لیتے ہیں ذہن کے اندر جو کام کی نہیں ہوتی یعنی بظاہر سب کام کی ویسے تو باتیں ہوتی ہیں لیکن جو ہمیں اپنے کام کی بات نہیں لگتی اس کو بھول جاتے اور پھر وہ جو ہمیں کام کی بات لگی تھی اس کو بوقت ضرورت استعمال کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں کیونکہ ذرا بھی اب جیسے بہو ہے اس نے ڈراما دیکھ رہی ہے کام کاج نہیں کیا ساس نے پوچھا بھی کام نہیں کیا اب انہوں نے فوراں ذہن میں لے کر آئیں مفتی صاحب نے کہا تھا فتنے سے بچنے کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے تو انہوں نے ساس صاحبہ سے جھوٹ بول دیا شوہر نے آ کر پوچھا بھی یہ کیا ہوا گھر میں ہنگامہ رائے کیوں ہو رہی ہے ساری غلطی اپنی ہے لیکن وہاں پہ بھی شوہر کے فتنے سے بچنے کے لئے جھوٹ بول دیا اور مفتی صاحب بدنام ہو رہے تو ایسی بات نہیں ہے یہ بہت زیادہ جب کوئی سخت معاملات ہوتے ہیں اس میں علماء نے اجازت دی ہے لہٰذا ہمارا مشفرہ یہ ہوگا کہ جب کوئی اس قسم کی صورتحال آئے تو پہلے کسی سے آپ مشفرہ کریں کسی صاحب علم سے کہ ہمارے لئے خاص اس مسئلے میں غلط بیانی کرنا شرعن جائز ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بھی نہیں کہ آپ پہلے کر لیں اور کرنے کے بعد کہیں کہ چلو اب معلوم کر لیتے ہیں کہ میں نے صحیح کیا تھا یہ غلط تکہ صحیح لگا تھا میرا یہ غلط لگا تھا بہت سارے ایسی ہوتے ہیں جھوٹے قرآن اٹھا لیتے ہیں پھر ہمیں فون کر کے معلوم کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے جھوٹا قرآن اٹھا لیا ہے تو کیا اس مقام پہ اس طرح قرآن اٹھانا صحیح تھا یا نہیں تو پھر ہم ایسے کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی آپ کام کرنے سے پہلے ہم سے معلوم کرتے نہ کام کرنے کے بعد اب اگر بالفرض صحیح ہے یا غلط ہے اگر غلط ہے تو پھر کیا فائدہ اب آپ کا پوچھنے کا پہلے آپ کو معلوم کرنا چاہیے تھا آپ نے گناہ کر لیا تو خلاص کلام یہ ہے کہ میں کوئی آپ کو اجازت نہیں دے رہا ہوں یا اصول بیان کر کے آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس اصول کے روشنی میں جتنے مسائل فتنے والے آپ کو نظر آئے آپ اس میں جھوڑ بولنا شروع کر دیں اس لیے احتیاط ہی درکار ہوتی ہے لیکن یہاں پر صورتحال یہ تھی کہ جادوگر اس شخص نے راہب نے کہا جادوگر تمہیں پوچھے تو کہہ دیں گھر والوں نے روک رکھا تھا کیونکہ راہب کے پاس آنے سے پہلے تو گھر والوں کے پاس ہی تھے لہٰذا یہ زومانی بات کہلاتی ہے اس کو توریہ کہتے ہیں گنجائش نکل سکتی ہے اسی طریقے سے اگر گھر والے پوچھیں تو پہلے تم جادوگر کے پاس ہوتے ہو پھر میرے پاس آتے ہو پھر گھر جاتے ہو تو کہہ دیں گھر مجھے جادوگر نے روک رکھا تھا کہ واقعی روک تو رکھا تھا تو اس طریقے سے اس میں دونوں پہلو نکل رہے ہیں تو انہوں نے اس طریقے سے اس کو سمجھایا کہتے ہیں کہ اسی دوران ایک مرتبہ لڑکے نے راستے میں ایک بہت بڑے جانور کو دیکھا جس نے لوگوں کو روک رکھا تھا اب یہ بچہ صاحب علم ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ صاحب تقوی ہو چکا تھا اور جوانی کے اندر جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی طرف رضا کے حصول کی طرف مکمل طور پر مائل ہو جائے عملی طور پر کوشش کرنے لگ جائے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے اور نیک عامال کسرت کے ساتھ کرے صحبت اچھی رکھے بری صحبت سے بچے اپنے ذہن کو پاکیزہ رکھے تو یاد رکھیں کہ ادھر عمری یا آخری جو عمر کا اسٹیج ہے وہاں پہنچنے کے بعد ان چیزوں کو اختیار کرنا اور عالم جوانی میں اختیار کرنا اس میں زمین آسمان کا فرق ہے بعض لوگ کہتے ہیں جوانی گزار لیں جب بالکل تمام خواہشات پوری کر لیں جب بالکل دل بھر جائے گناہوں سے تب اللہ کی طرف مائل ہو جائیں گے یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ چلو آخری وقت میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوئے لیکن یاد رکھیں کہ اس وقت مائل ہونا اللہ کی بارگاہ میں اتنا قدر و قیمت نہیں رکھتا ہے جتنا عالم جوانی میں اور وجہ آپ کو سب آرام سے جان سکتے ہیں کہ یقینی سے بات ہے کہ جوانی میں شیطان کا زور بھی زیادہ ہوتا ہے اور نفس بھی زوروں پر ہوتا ہے اور امنگ جوان ہوتی ہیں اور خواہشات بہت شدت کے ساتھ انسان پر حملہ آور ہوتی ہیں تو جوانی میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا عبادات پر استقامت پذیر رہنا اور نفس کو ہر قسم کی شیطانیت سے محفوظ کرنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے جیسے جیسے وقت قیامت کی قریب آتا چلا جا رہا ہے اتنی آزمائشیں بڑھ رہی ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت میں درس نظامی کر رہا تھا تو اس وقت وہ بڑے والے کارلیس ہوتے تھے وہ وائلیس ٹائپ ہوتے تھے موبائل کا دوری نہیں تھا اور میں پنجاب میں ہوتا تھا اگر کراچی میں امی سے بات کرنی ہوتی تھی تو پھر ہم پی سی او پہ جاتے تھے دو دو گھنٹے ویٹ کرتے تھے پھر کہیں جا کر بات ہوتی تھی اور اس وقت وہ کارڈ چلتے تھے اس کے زیادہ تر کیبل بھی تھا لیکن زیادہ تر کارڈ ہوتے تھے اس کے انٹرنیٹ کے اور اس میں مطلب ایکسٹرنل وہ لگتا تھا مختلف چیزیں تب کہیں جا کر کوئی کنیکشن ہوتا تھا اور بہت ہی سلو چیزیں چلتی تھیں آج کل کے دور میں آپ یہ دیکھئے کہ ہر چیز اتنی آسان ہو گئی موبائل ہاتھ میں اس میں انٹرنیٹ اور ہر قسم کی فہاشی انسان بہت جلد اختیار کر سکتا ہے اس میں اپنے آپ کو روکنا بڑا کمال ہے اس میں انشاءاللہ کلام کریں گے نیکس پروگرام میں وَآخرُ دَعْوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ